ہیلو ہم لوگ بات کر رہے تھے جیوگرافیکل تھوٹ میں کریس کورس پر تو یہ میرا اگلا ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ہیکٹیس کے بارے میں اور ہیروڈوترس کے بارے میں تو ہیکٹیس جو تھے ان کو فادر آپ جیوگرافی بھی کہا جاتا تھا بسکلی ہیوز ای ٹریڈر تو میں جیادہ ڈیپٹ میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ ساری چیزیں کتاب میں دی گئی ہیں ماجید اس کے انسر کی ان کا جو سب سے انپورٹنٹ ورک ہے وہ جیس پیریوڈس ہے اس کو آپ جیس پیریوڈس بھی آپ پننس کر سکتے ہیں تو یہ چونکہ گریک نیم ہے پروز رائٹر ہوا کرتے تھے یہ ان کا لٹریچر میں بھی کافی کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے جاؤگرافی کو پڑھنے کے لیے دو انپورٹن اپروچز دیئے تھے ایک نومو تھیکٹک یا لو میکنگ اپروچ دیا تھا دوسرا انہوں نے آئیڈیو گرافک اپروچ دیا تھا جس میں ڈسکرپشن کی طرح پڑھائی کے بارے میں انہوں نے بات کہا تھا انہوں نے ورڈ کو دو بھاگوں میں بیباجت کیا تھا ایک یوروپا یعنی جو یوروپ افکورس جو ناظرن پارٹ ہے اسے ڈیل کرتا تھا اور لیبیا لیبیا میں افریقہ اور ایشیا دونوں آتے تھے ان کے بیوز کیا تھے وہ کافی انپورٹن ہے انہوں نے کہا تھا ارتھ دیکھو سرکولر ہیں اور کیسپینسی ایک ان لینڈ کیسپینسی چونکہ یوروپ کے پاس پڑھتا ہے تو اس پہ ان کا بیوز دینا لاجمی تھا کیونکہ اس سمیے کے جتنے گریک سکولر ہوئے ہیں سبری نے ان دونوں پر ان کے بیوز ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے ارتھ کو فلیٹ کہا تھا یا سرکولر کہا تھا تو ارتھ وز سرکولر اور کیسپینسی وز ان ان لینڈ سی اور اس سے پہلے جو ان ایکزیمنڈر جی تھے انہوں نے اپنا آدھار بنایا تھا تو ان کے بارے میں سب سے انپورٹن چیز یہی رکھنا ہے کیونکہ اب فادر آف جوگرافی کہا جاتا ہے تو ارستو استنیز کو بھی کہا جاتا ہے تو ان کے اور ہکیٹیس کے بیچ میں جو بھی آپسن ریلیونٹ رہتے ہیں وہی لوگ مارک کرتے ہیں انہوں نے ہیڈوڈوٹرس اس کے بعد آتے ہیں تو ہیڈوڈوٹرس کو آف کورس جو ہے فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے انہوں نے ہسٹیوگرافی میں کافی کانٹریبیوشن کیا ہے ایک کافی انپورٹن بک ہے جس کا آپ کو پتا ہوگا what is history کر کے تو ان کا کافی دو انپورٹن کافی statement ہے جو کافی زیادہ چرچہ میں رہتے ہیں چرچہ میں یعنی بک میں کافی چرچہ ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا all history should be treated geographically and geography must be treated historically تو history کو geographically treat ہونا چاہیے and geography کو historically treat ہونا چاہیے تو this statement made by herodotus and ان کا دو اگلا statement تھا Egypt is a gift of river nile یہ بھی کافی important ان کا statement ہے جو books کے اندر دیکھنے کو ملتا انہوں نے پہلی بار ایک ایسے geografer تھے herodotus جنہوں نے کہا تھا جو winds ہوتی ہیں وہ ہمیشہ high pressure تو انہوں نے نہیں کہا تھا بٹ انہوں نے کہا تھا جو cold region ہے اور جو warm region ہے تو wind ہمیتھا cold سے warm region کے اور چلتی ہیں جو کی بہت ہی سٹیک ایک explanation تھا کیونکہ جہاں پہ cold region ہوگا generally وہاں پہ high pressure دیکھنے کو ملتا ہے generally actually آپ جب map پڑھتے ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے زیادہ تر اور جہاں پہ warm region ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک low pressure belt بھی create ہوتا ہے افریقا کو انہوں نے تین بھاگوں میں بھی بھاجت کیا تھا وہ کافی important ہے کہ انہوں نے کہا تھا بھائی میڈیٹیڈین کے آس پاس کا region ایک جون آف wild beast ہے تو لینڈ آف جہاں پہ ڈیٹس پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا وہ region ہو گیا اور تیسرا سہارا ڈیزرٹ کو بارے میں تو یہ لوگ افریقا اور ایسیا کے بارے میں جو گریگ سکولر تھے ان کے کافی جو ہے ویسے بیوز ہوتے تھے sometimes چونکہ انفیریر سمجھتے تھے اور آپ کو یہ اریسٹوٹل کے کانسپٹ میں کھل کر سامنے آنے لگتا ہے تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا استے بلس استے سیف